بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و آفت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اندوسی والی زندگی عطا کریں ہر پرشانیوں ہر تکلیفوں سے محفوظ رکھیں ہمیں ہر ٹائم ہر پل ہر وقت دعا کرتے رہنے چاہیے کیا پتہ کس ٹائم کس پل کس وقت کس کی دعا قبول ہو جائے میرا تو یہ ایمان ہے آپ کا بھی یہی ہونا چاہیے اور آج میں فیش بنانے جائی تھی بہت مزیدار سپائسی اور بہت ڈیلیشیس سی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کرتے چلوں سب سے پہلے تو میں نے فیش کو بہت اچھے سے واش کر لیا تھا واش کر کے اور اس کو درائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے سے درائی کر لینا ہے پھر آپ نے چھے سے ساتھ جو ہے لیمن لے لینا ہے لیمن کا آپ نے جوس نکال لینا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے دو توریاں جو ہوتی ہیں وہ لسن کی پوری توریاں نہیں وہ گول گول جو ہوتی ہیں لسن وہ دو عدد آپ نے لے لینا ہے اور تھوڑا سا ادرک لے لینا ہے ان کا آپ نے پانی نکال لینا ہے ٹھیک ہے لسن ادرک کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ میں نے اتنا سا لسن ادرک لیا تھا جوس میں سے میں نے پانی وہ آپ کے سامنے ہیں باول میں میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ اور باقی یہ میں نے ویسٹ کر دیا تھا کیونکہ رس تو سارا نکل گیا تو اب ہم نے سب سے پہلے لینی ہے کوٹیوی لال میچ ون انہا ہاف ٹی سپون ون انہا ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون انہا ہاف ٹی سپون سالٹ ون انہا ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اس میں ہم نے لیا ہے سوکا دھنیا سفید زیرا اور ایک چمچ سکھا دھنیا ایک چمچ سفید زیرا پیسا ہوا اور آدھا چمچ ہم نے انجوین کر لیا ہے تینوں چیزیں ہم نے مکس کر لیا اس میں دیکھ لیں میں نے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ڈالا گرم مسالہ کیونکہ اس سے ٹیسٹ درہ ڈیفرنٹ آ جاتا ہے یہ آپ بنائیں گے تو اندر تک بلکل اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے سالٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کسی کا بپی ہائی ہوتا ہو تو پھر وہ زیادہ سالٹ مت یوز کریں گھر میں تو اس لئے میں نورمل ہی رکھتی ہوں اگر نورمل ہو تو پھر میں ساتھ پودینے والی چھٹی بنا لیتی ہوں تو اس میں زیرا میں نمک ٹھیک رکھ لیتی ہوں تیز رکھ لیتی ہوں تو وہ بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس میں لیمن کا جوس ایڈ کر دیا ہے چھے سے ساتھ جو لیمن کا جوس ہم نے رکھا تھا وہ سارا ہم نے ایڈ کر دیا فیش کے اندر پھر ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ وارٹر جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے پیسٹ نہیں سوری وارٹر جو ہم نے اس میں سے نکالا تھا لیسن ادرک میں سے لیسن ادرک میں سے جو پیسٹ ہم نے نکالا تھا وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے فیش میں جنجر اور گارلک میں سے اور اب جو مسالہ جاتا ہے وہ ہم نے ہاتھوں کی مدد میں تو ہاتھ یوز کرتی ہوں آپ جس طرح بھی سپون کی مدد سے ڈال سکتے ہیں جیسے آپ بہتر سمجھے یہ ہے کہ ہاتھوں کی مدد سے دیسی سٹائل ہے ذرا اچھا مکس ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے مجھے کانٹے بھی لگے تھے کیونکہ یہ ایک کانٹے والی فیش ہے پر مجھے کانٹے مکس کرتے ہوئے ہاتھوں میں مجھے لگے تھے پر ڈونٹ وری کھانے پینے کے لیے تو کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے فیش جو گھر کی ہے اور ساف ستری فیش گھر میں آپ فرائی کریں بچوں کو بھی دیں خود بھی کھائیں اور آپ کو پتہ فیش تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یہ اچھی طریقے سے آپ نے مسالہ لگانا ہے بلکل ایک ایک پیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کہ جب آپ نے واش کرنا ہے فیش کو تو پھر آپ تھوڑا سا آٹا بھی فیش کو لگا سکتے ہیں آٹا اور نمک بھی لگا کے اچھے طریقے سے واش کر سکتے ہیں اس میں بلکل بھی نہیں سمیل رہتی ہے جب آپ آٹا لگاتے ہیں جو دیسی میں ہمارا تو دیسی آٹا ہوتا ہے گندم کا تو اس میں فائبر ہم آٹے کو ہم چھانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے فائبر اس کے اندر ہی ہوتا ہے جو چھان ہوتا ہے نا وہ بھی میں اسی کے اندر ڈالتی ہوں فیش میں ڈال گئے اچھے سے ٹیپ کی نیچے رکھیں کھلے پانی سے میں اسے واش کرتی ہوں اس میں سمیل نہیں رہتی ہے بلکل فیش میں نا بلکل بھی سمیل نہیں رہتی اور پھر آپ پیپر رکھیں اخبار وہ میں نے رکھے ہیں گھر میں بچوں کی جو رف پیپرز ہوتے ہیں وہ رکھے ہیں وہ نیچے رکھ دیتی ہوں کہ جو فیش کا وارٹر ہوتا ہے نا وہ پیپرز ریوز کر لیتے ہیں ساری ٹھیک ہے اس میں سے وارٹر سارا ختم ہو جاتا ہے تو اچھے سے اس کا وارٹر ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جو ہے مسالہ جب ہم لگائیں گے تو پھر فش ہماری پانی نہیں چھوڑے گی بلکل اچھے سے مسالہ یہ دیکھ لیں میں فش کے ساتھ فش ٹسٹ کر کے تو اچھے سے مسالہ لگا رہی ہوں بہت اچھے سے ہم نے مسالہ لگا لینا ہے اور مسالہ لگا کے تقریبا ہم نے ٹرنٹی فور آورز کے لیے اسے میری نیشن کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے میں نے تو سپیشلی کنٹینر رکھا ہوا ہے ایک تو چکن کے لیے چکن پیسز بھی بناتی ہوں بچوں کے لیے اس کے لیے اور دوسرا فش کے لیے وہ ہی میں میں ٹیسٹ بھی کر لیتی ہوں فش کو کہ مسالہ نمک وغیرہ بلکل ٹھیک ہے مرچیں ٹھیک ہیں تھوڑا تیز ہی ہو تو بہتر ہے پھر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہے کہ لسن ادھر کا آپ نے پیسٹ نہیں لگانا آپ نے اس کا وارٹر ایڈ کرنا ہے اس وجہ سے اگر ہم پیسٹ اس میں ڈال دینا لسن ادھر کا پیسٹ اوپر سے اتر جاتا ہے ہم جب فرائی کرنے کے لیے ہم کڑاہی میں فش ڈالتے ہیں تو پھر نیچے سے ہمیں نمک مرچ جو ہوتی ہیں وہ بھی اتر جاتی ہیں پھر ٹیسٹ وہ نہیں رہتا تو یہ بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے دیکھیں کنٹینر میں میں اس کو ڈال رہی ہوں ہاں مسالہ لگا کر پھر سارا جو دیکھیں کتنا زیادہ پیسٹ نہیں بچا کیونکہ میں نے اس میں پانی فش نے نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے پہلے سے اور ریڈی اس کا پانی ریڈیوز کر لیا تھا اب سپیچلا کی مدد سے میں نے سارا جو ہے مسالہ جو ہے مسالہ کیا یہ تو پھر میں نے واپس وہ فش کے اندر ایڈ کر دیا دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے سارا فش میں ڈال دینا ہے دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے فش کا اور کتنا مزے کا جب یہ فرائی ہوگی تو اس سے بھی اچھا کلر آئے گا اور کیونکہ نے بہت ہی ٹیسٹی تھی فش اور بہت مزے کی تھی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ دیکھ لیں اب میں دوبارہ کنٹینر میں ڈال کے تو اس کو بھی میں اوپر نیچے کر رہی ہوں کہ اچھے سے مسالہ پھر مکس ہو جائے یہ ٹیپ ٹیپ کر رہی ہوں پھر میں نے اس کا کیپ دے کر اور فریج میں رکھ دیا تھا ایک دن کے لیے ٹونٹی فور آورز کے لیے اچھا یہ نیکس ڈے پھر میں ٹونٹی فور آورز کے لیے رکھ دیا تھا اور نیکس ڈے میں نے پھر اس کو فرائی کیا تھا اور سین کچھ اس طرح ہوا تھا نیکس ڈے جب ہم میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو پھر آئل گرم کر کے اچھے سے تو پھر میں نے فش اس میں آئٹ کرنی ہے اچھے سے آئل جب گرم ہو جائے پھر ہی آپ نے فش آئٹ کرنی ہے ادر وائز مسالہ آپ کا سارا نکل جائے گا اور کلر بھی اچھا نہیں آئے گا فش کا اور شوٹ کر رہی تھی میں ویڈیو تو ساتھ ہی گیسٹ آگے تو مجھے کیمرہ آف کرنا پڑا رنگ لائک تو مجھے ہٹانی پڑی تو اس وجہ سے پھر میں اتنی شوٹ نہیں کر پائی پھر میں نے آگے پکچرز بنا دی تھی اور اب آپ کو میں آپ کو بتکاؤں گی دیکھئے فرائی کیوی فش آگے نکالتی ہوں میں نے پکچر ہی آپ کو دکھا دیئے دیکھیں بہت اچھا کلر آیا ہے اس کا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بیلا ایکن کو بھی پریس کریں کیونکہ ہر آنے والا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے یہ دیکھیں ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیوں بہت اچھا کلر آیا ہے اور بہت مزدار بہت سپائسی و بہت ٹیسٹی تھی سب نے بہت تعریف کی کیونکہ آپ کو میں نے بتایا گیسٹ آگے تھے اور بہت مزے کی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی آپ بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ